اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پر بیز ڈھلوں صدقات الفطر جا فطرانہ کیا ہے کیا فطرانہ فرض ہے فطرانہ کی مقدار کیا ہونی چاہیے فطرانہ کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے فطرانہ ادا کرنے کا وقت کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے فطرانہ اہلِ علاقہ کی روزورہ کی خوراک چاول آٹا گندم وغیرہ میں سے دیا جاتا ہے جو کہ رمضان کے روزوں کے دوران ہونے والی انسانی کتاہیوں یا گناہوں کی طہارت اور عید الفطر کی خوشی کے موقع پر گربہ اور مساکین کی خوراک کے انتظام کے طور پر ادا کیا جاتا ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ ادا کرنا ہر مسلمان امیر اور گریب بالک اور نبالک پر فرض قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری والی روایت کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہ عید سے ایک جا دو دن پہلے بھی فطرانہ ادا کر لیا کرتے تھے جانی عید سے ایک جا دو دن پہلے بھی فطرانہ ادا کرنا بھی جائز ہے البتہ فطرانہ اید کی نماز سے پہلے ہی ادا کرنا زیادہ افضل ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مطفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لوگوں کے اید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا عید کی نماز کے بعد ادا کیا گیا صدقہ فطرانہ شمار نہیں ہوگا فطرانہ کی مقدار ایک سائے ہے سائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں معاپنے کا ایک پیمانہ تھا جو آج کے اس دور میں تقریباً تین کلو گرام کے برابر ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روز مرہ کھانے پینے کی چیز میں سے ایک سائے فطرانہ نکالتے تھے فطرانہ نقدی کی صورت میں نکالنا صحیح نہیں ہے ضروری ہے کہ روز مرہ کھانے پینے کی چیز ہی بطور فطرانہ دی جائے فطرانہ تمام محتاج فکرہ اور مساکین کو دیا جا سکتا ہے ہر وہ شخص فقیر و مسکین شمار ہوگا جس کی جائج ضروریات زندگی اس کی عامدنی سے پوری نہ ہوتی ہو صدقات الفطر کی مقدار نمبر ایک کشمش ساڑھے تین کلو نمبر دو خجور ساڑھے تین کلو نمبر تین یو ساڑھے تین کلو نمبر چار گندم دھائی کلو اس مقدار میں صدقات الفطر دینا چاہیے جس نے صدقات الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا توجہ مقبول زکاة ہے اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو اس کا شمار صدقات میں سے ایک عام صدقہ میں ہوگا ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری خوصلہ فضائی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل چودری پرویز ڈھلو